سلائٹ کو اس طرف کرو الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا من تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد مسائل اور ان کا حل پرورام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ابھی اسی وقت چونکہ ایک طویل ایمرجنسی وائی روڈ سفر کر کے واپسی ہوئی ہے اس لیے تاخیر سے آج کا پرورام شروع کرنے پر معذرت چاہتا ہوں محمد احمد صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ حرمان جو کہ ایک بوٹی ہے بہت سے لوگ نظر بد دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے شرعن اس طرح کا کوئی پودا یا کوئی بوٹی یا گھاس یا کوئی پھل وغیرہ مقرر اور متصور نہیں ہے کہ جسے استعمال کرنے سے نظر بد ختم ہو سکے شریعت میں اس طرح کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کوئی گھاس کوئی پودا کوئی بوٹی نظر بد ختم کرنے کے لیے شرعن نہیں ہے نہ ہی اس کا اس کی کوئی شرعن اصل ہے البتہ نظر بد ختم کرنے کے لیے کچھ مسنون دعائیں ہیں اور ہمیشہ انسان کو مسنون دعائوں کا احتمام کرنا چاہیے وجہ یہ کہ مسنون دعائیں دراصل انسان کی زندگی کے لیے سیکوٹی گارڈ ہیں جو اصل قرآن و حدیث کا حکم ہے وہ ہم پورا نہیں کرتے اس پر ہم عمل کرتے نہیں ہیں اور ادھر ادھر کے فرسودہ غیر مستند اپنی جانب سے پیدا کردہ خیالات تصورات اور تاثرات کو ہم دین کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں بالکل غلط بات ہے کیوں ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیا قرآن کریم کے اندر ایسی آیات موجود نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ ان آیات کی ان مسنون دعاؤں کی یہ تاثیر ہے کہ انسان کا یہ مسئلہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے اگرچہ قرآن کریم کا مقصود تو ظاہر ہے انسانیت کو خدا شناسی معرفت خداوندی اور انسانیت کو اللہ کے قریب کرنا ہے ایک نظام قائم کرنا وحدت کا ایک نظام قرآن کریم کا ایک سسٹم پوری دنیا پر نحفظ کرنا قرآن کریم کا اصل مقصود تو یہ ہے لیکن بہرحال ان آیات کے اندر خود احادیث میں یہ بات اور یہ سراحت موجود ہے کہ ان آیات میں یہ زمناً فرعاً تاثیر پائی جاتی ہے کہ اگر ان آیات کی تلاوت کی جائے پھر وہ احادیث اور وہ مسنون معصور اور منقول دعائیں جن کی ترغیب و تاقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اگر ان کا احتمام کیا جائے تو انشاءاللہ یہ سارے انسانی فطری مسائل حل ہو سکتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمائے سورة القلم کی جو آخری دو آیتیں ہیں وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِعَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ ذِكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یہ دو آیات اگر پڑھ کر کے تلاوت کر کے اگر بچے پر دم کر لیا جائے پانی پلا دیا جائے تو انشاءاللہ نظرِ بد ختم ہو جائے گی اور نظرِ بد جھڑ جائے گی محمد جعوید اقبال صاحب نے ملتان سے پوچھا ہے میں تقریباً دو سال سے عادت کے ساتھ کم از کم ایک تسبیح کلمہ تجربہ ایک تسبیح درودِ ابراہیمی ایک تسبیح استغفراللہ مکمل ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ مکمل ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ایک بسم اللہ ایک آیتِ کریمہ ایک تسبیح واللہ خیر الرازقین یا اللہ مدد یہ سب پڑتا ہوں مگر اس دوران پوری توجہ تسبیحات پر نہیں ہوتی اس دوران اور کام بھی اور کام بھی باتیں بھی اور وضو بھی نہیں ہوتا اس طرح کرنا جائز ہے ان میں سے کسی تسبیح کی اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں اور ان تسبیحات سے صحت پر منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں اگر کسی تسبیح کی اجازت لینے ضروری ہو تو کس سے اور کہاں سے لی جائے یہ طویل خط آپ نے لکھا ہے گزارش یہ ہے کہ تسبیح پڑھنا قرآن کریم کا کوئی لفظ پڑھنا یا کوئی حدیث کے اندر موجود دعا کا ورد کرنا اور اس کا احتمام کرنا یہ بہت مستحسن کار خیر عجر و ثواب کا حامل عمل ہے البتہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ بعض تسبیحات یا بعض اذکار کے خود مستقل طور پر کچھ مخصوص اثرات ہوتے ہیں اب اگر وہ اثرات اچھا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ بہت بہترین آلہ عمدہ شاندار اچھے اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں آنے چاہیے لیکن بعض اوقات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وہ آدمی جو اجازت یا ایک خاص متبع سنت مصلح اور متبع سنت پیر یا متبع سنت مرشد اور بزرگ کی رہنمائی اور رہبری کہ بغیر اگر کوئی کام یہ اس طرح کا کرتا ہے ایک معمول کی تسبیحات تیسرا کلمہ پڑھنا کلمہ تجربہ پڑھنا معمول کی تسبیحات روزانہ صبح شام ایک ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے اور صبح شام ایک ایک تسبیح کا احتمام کرنا چاہیے ایک ایک تسبیح کا احتمام کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تصویحات پڑھی جائیں اس کا احتمام کیا جائے تو یہ ساری کے ساری وہ تصویحات ہیں کہ ان کے پڑھنے میں تو شرحن کوئی حرج کی بات نہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے پوری ایک ترتیب لکھی ہے کہ وہ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کی تصویح استغفر اللہ کی تصویح یا حیو یا قجوم کی تصویح بسم اللہ کی تصویح آیت کریمہ کی تصویح واللہ خیر الرازقین کی تصویح وغیرہ وغیرہ اس کے لیے کسی متبع سنت عالم دین سے اور کسی متبع سنت پیر سے جو صحیح العقیدہ صالح زاہد متقی اور پریزگار ہو اس کی رہبری حاصل کرنی چاہیے اور اس کی رہبری کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ جو اثرات آتے ہیں وہ اثرات غلط جگہ پر استعمال ہونے کے بجائے وہ اثرات صحیح جگہ پر خرچ ہوں میں اس بات کی ایک مرتبہ وضاحت کر دوں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اثرات کیا ہیں اور وہ کوئی اور اثرات پیدا ہوسے اس کا کیا مطلب ہے میں بہت سمجھانے کے لیے مستند صوفیاء کرام جیسے کہت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس تصوف کے میدان کے جتنے اولیاء کرام بزرگان دین گدرے ہیں ان کے مکتوبات ان کی کتب اور ان کی جتنی تصانیف ہیں ان کے اندر جو بات موجود ہے اور اس بات کو کوئی ہم خلاف شریعت بھی نہیں کہہ سکتے وہ یہ ہے کہ مثلا ایک تسبیح انسان پڑھتا ہے اس تسبیح کا ایک اثر ہوتا ہے اثر مثال کے طور پر مثلا لا الہ الا اللہ یہ اللہ اللہ کی تسبیح ہے اب اس تسبیح کا ایک اثر ہے کہ انسان کی طبیعت میں لفظ اللہ کلمہ تجیبہ اور لا الہ الا اللہ کے جلال کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں ایک جلال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اچھا اب یہ جو ایک جلال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ اس ذکر کی تاثیر ہے اور اس اثر کے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس جلال والی کیفیت کی بنیاد پر گناہ سے برے کاموں سے گمراہی سے شریر کاموں سے دور ہو جائے اور گناہوں اور معصیتوں اور نافرمانیوں سے اس کو دفرت پیدا اب یہ ایک تسبیح ہے کلمہ تجیبہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اور اس کی یہ تاثیر ہے تو یہ کلمہ پڑھنا اور اس کی یہ تاثیر پیدا ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن بعض اوقات جب ہم کسی کی نگرانی میں یہ کام نہیں کرتے اور بعض اوقات کسی ماہر نفسیات مزاج شناس امت متبع سنت صحیح العقیدہ مرشد اور اوثنٹک اور مستند پیر کی نگرانی میں جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو اب یہ جلال کی جب کیفیت پیدا ہوگی تو بجائے اس کیفیت اور اس تاثیر کو گناہوں سے ہٹانے پر استعمال کرنے کے اب یہ تاثیر بعض اوقات انسان کی طبیعت میں غصہ پیدا کروا دیتی ہے غزب غصہ چنانچہ یہ تاثیر تو پیدا ہوئی تھی تاکہ گناہوں سے نفرت ہو یہ اس کیفیت کو استعمال کر رہا ہے انسانوں پر غصہ نکال کر تو اب آپ بتائیے کیفیت پیدا کسی اور مقصد کے لیے ہو رہی ہے اور استعمال کسی اور جگہ پر ہو رہی ہے تو یہ حضراتِ صوفیاءِ کرام کا ایک مزاج ہے ان کا ایک کانسپٹ ہے اور اس کانسپٹ کو کوئی زیادہ ہم کوئی خلاف شریعت بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ مختلف اذکار کی تاثیر کا ہونا مختلف اوراد اور مختلف جو ورد اور جو اذکارِ مسلونہ اذکارِ متواردہ ہوا کرتے ہیں ان کی تاثیر کا ہونا یہ تو خود احادیث سے ثابت ہے وہ تو خود احادیث سے ثابت ہے جیسا کہ سبحان اللہ اب اس کی تاثیر کیا ہے سفر کی دعا ہے سفر کے اندر سے کوٹی مل جائے گی سفر کے اندر سے کوٹی مل جائے گی اسی طریقے سے اس ذکر اور اس دعا کی تاثیر کیا ہے انسان آفات شیاطین جنات ان کی اثرات سے بچے گا تو اذکار کی تاثیر کا ہونا یہ تو صحیح احادیث کے اندر ہے لہذا ان تاثیرات اور اثرات کا صحیح جگہ پہ خرچ ہونا یہ ضروری ہے تو اب بعض اوقات جب کسی مستند عالم دین سے یا اوثنٹک صوفی بزرگ سے پیر صاحب سے جو کہ مستند ہو جب اس عامل اور مستند آثنٹک عالم دین سے جب پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ ان تمام چیزوں کی تاثیرات کو سامنے رکھتے ہوئے لیمٹ کے اندر اور حدود کے ساتھ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ذکر آپ کو اتنا کرنا چاہیے یہ ذکر اتنا کرنا چاہیے یہ ذکر آپ کو اس ٹائم کرنا چاہیے یہ ذکر اس ٹائم کرنا چاہیے قرآن و حدیث کے اندر اگرچہ اس کی کوئی الگ سے لیمٹیشن نہیں کی گئی لیکن حضرات بزرگوں اور اولیاء کرام نے اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ باتیں ذکر کی ہیں اس لیے جعوید اقبال صاحب کی خدمت کے اندر یہ عرض ہے کہ یہ جتنی تصویات پڑھتے ہیں بہت مستحسن کام کرتے ہیں بہت اچھا ہے مگر کسی آثنٹک مستند آلیم دین اولاں کسی بزرگ کسی پیر اور آثنٹک عامل سے پوچھ کر کے کریں وہ نہیں تو کم از کم جس پر اعتماد ہو اہل علم اہل بصیرت ایک عالم دین سے اس کے بارے میں ضرور رہنمائی حاصل کریں اور ان کی رہنمائی کے مطابق کام کرنا چاہیے اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے اندر تاثیر اور برکت پیدا فرمائیں گے ایک صاحب نے پوچھا ہے میں دبئی میں ہوں یہاں ہر ملک کے لوگ رہتے ہیں فجر کی نماز یہاں کی بڑی جامعہ مسجد میں ادا کرتا ہوں باقی سیڈ میں ادا کرتا ہوں یہاں کبھی بنگلہ دیش کبھی انڈیا والے اور کبھی پاکستانی ساتھی جماعت کراتے ہیں اور میرا ان کی اقتدام ہے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں میری نماز ہو جاتی ہے یہ نہیں کیوں نہیں دل کرتا غلط تصور ہے کیا وجہ ہے کیوں نہیں دل کرتا سمجھ میں یہ بات نہیں آتی بات یہ ہے کہ نماز ہے اور اگر وہ نماز کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں تو آپ کو ان کی پیچھے نماز ادا کرنی چاہیے اور اگر کوئی خلاف شریعت بات ان کے اندر پائی جاتی ہے کوئی شرعی خرابی ان کے اندر پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے اس شرعی خرابی کو آپ بیان کریں پھر اس کا جواب دیا جائے گا لیکن اگر کوئی ان کے اندر اسلام کے اعتبار سے شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے تو کیوں نہیں آپ کا دل کرتا اگر تو یہ ریزن ہے کہ وہ کچھ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں مثلا ان کی جو پوچھنے والے ہیں ان کی نسبت سے یہ کوئی حلقے کام کرنے والے ہیں انڈیا والے پاکستان کے ساتھی بنگلہ دیش کے ساتھی مثلا کوئی صفائی کا کام ہے مزدوری کا کام ہے لیبر کا کام ہے کوئی ورکر ٹائپ کے ہیں اس بنیانت پر اگر آپ کا دل نہیں کرتا تو یہ بالکل ناجائز تصور ہے توبہ کرنی چاہیے خلاف شریعت تصور ہے اگر کوئی حلال لقمہ کاماتا ہے اور رزق حلال کاماتا ہے تو اس کا بہت بڑا عجر ہے یہ قابل تحصیل قابل ستائش بات ہے نفرت کے قابل بات نہیں ہے اس لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے امیر آفریدی صاحب نے پوچھا ہے پرمٹ کے بغیر ٹیکسی چلانا اور اس کی کمائی کھانا کیسا ہے ٹیکسی چلا کر کے کمائی اگرچہ جائز ہوگی لیکن پرمٹ کے بغیر اگر چلائی جا رہی ہے تو قانون شکنی کا گناہ ہوگا قانون توڑنے کا گناہ ہوگا پرمٹ کے بغیر نہیں چلانا چاہیے جس ملک میں انسان رہے اس ملک کے جائز خوانین کی پابندی کرنی چاہیے تاہم اگر کوئی پرمٹ کے بغیر گاڑی چلائے گا اس کی آمدنی آئے گی تو وہ آمدنی چونکہ ٹیکسی کو قرائے پر چلانے کی آمدنی ہے لہذا آمدنی اس کی حلال ہوگی مگر قانون کے توڑنے اور قانون کی خلاف ورزی اور قانون شکنی کا گناہ ضرور ہوگا احسن صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے قصر نماز کتنے کلومیٹر کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور دوسری جگہ اگر چودہ دن سے کم رہنے کی نیت ہو تو وہاں قصر نماز پڑھنی ہوگی یا پوری اٹھالیس میل اور اٹھتر کلومیٹر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اور چودہ دن سے کم رہنے کی نیت ہو تو وہاں پر ظاہر ہے کہ قصر نماز پندرہ دن سے کم کم اگر رہنے کی نیت ہوگی تو قصر پڑھیں گے جس مقام پر آپ سفر کر کے گئے ہیں اور اگر پندرہ دن یا اس سے زیادہ آپ رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو نماز پوری پڑھنی ہوگی سنم خان صاحب نے پوچھا ہے خاتون ہیں یا بظاہر خاتون ہیں میرا بہت اہم پاسپورٹ میرے بیگ سے غائب ہو گیا ہے مجھے یاد نہیں کہ کس طرح بیگ سے غائب ہوگئے پلیز آپ اس بارے میں بتا دیں تحقیق کریں تلاش کریں سورة الزوحہ سورة الزوحہ کا احتمام کریں انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون کی تصویر پڑھیں مسلسل تلاش کریں اللہ سے مانگیں انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے عاطف صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے ناپاک کپڑوں کو کیسے پاک کیا جائے ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ جو نجاست اس کے اندر لگی ہے اس نجاست کو دھویا جائے اور نجاست کو دھونے کے بعد اس پر پانی بہایا جائے جب آپ کا اتمنان ہو کہ نجاست ختم ہو گئی زائل ہو گئی ہے تو انشاءاللہ وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے شرعان اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ تین مرتبہ دھونا البتہ تین مرتبہ دھونا بہتر ہے لیکن اس کو فرض واجب یا ضروری نہیں کہا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حویٰ کے بچوں کی شادی ہو گئی لیکن کس طرح بنی آدم نے ایک دوسرے سے شادی کی تھی یاد رکھئے حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حویٰ علیہ السلام کے بچوں کی شادی کے سلسلے میں یہ اس وقت کی شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت عطا فرمائی تھی کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی حمل سے جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے وہ تو سگے بھائی تصور کیے جائیں گے لیکن اگلے حمل سے اگر بیٹا پیدا ہوا تو جو پیچھے والے حمل کے اندر جو بیٹی پیدا ہوئی تھی تو یہ دوسرے ایک دوسرے کے لیے شرعان حرام نہیں تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی یعنی ایک وقت کے اندر ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ تو آپس میں حقیقی بھائی بہن سمجھے جائیں گے لیکن ان کے اور ان کے درمیان بھی نکاح حرام ہوگا لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی شرعان حقیقی بہن کے حکم میں نہیں لہٰذا ان کے ہاں رشتہ ازدواج اور مناقہات اور نکاح وغیرہ کرنا اس شریعت میں جائز قرار دیا گیا تھا اور حکمت واضح ہے کہ ابتدائے آفرینش کے بعد نسل انسانی کو چلانا مقصود تھا اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ شرعی احکامات مستقل شریعتوں کے اندر آتے رہے حیران نور صاحبہ نے پوچھا اگر کوئی اپنی پسند کی جگہ شادی کروانا چاہتا ہے لیکن لڑکی کی ماں نہیں مانتی راضی نہیں ہو رہی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں میں یہ ہیلپ کر سکتا ہوں کہ آپ کو شریع مسئلہ بیان کر سکتا ہوں اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاید پوچھنے والی خاتون ہے تو اگر خاتون کسی اپنی پسند کی جگہ پر شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ والد کی رضا مندی اور والد کی اجازت کے بغیر ہرگز یہ قدم نہ اٹھائیں اسلامی روایت شرعی روایت ہماری مشرقی روایت و تہذیب یہ ساری کی ساری اس بات کا تقاضی کرتی ہیں کہ اپنے خاندان کے بزرگوں والدین خصوصاً ولی نکاح یعنی اگر والد ہے تو والد والد نہیں ہے تو دادا چچا ولی نکاح بڑا بھائی وغیرہ تو اس ولی نکاح کی رضا مندی ان کو اعتماد ملے کر ان کی اجازت سے یہ کام کیا جائے ان کی اجازت کے بغیر یہ کام نہ کیا جائے تاہم اگر کوئی بالغ لڑکی از خود جا کر کہیں نکاح کر لیتی ہے تو یہ طریقہ غلط ہے اس طرح اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا اس کا جواب شرعن یہ ہے کہ اگر وہ جا کر کے نکاح کرتی اور لڑکی بالغ ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ لڑکا اس کا ہم کفو اور ہم پلہ ہے یا نہیں اگر لڑکا لڑکی کے برابر کا ہو ہم پلہ ہو کفو والا ہو تو ایسی صورت میں وہ نکاح ہو جائے گا مثلاً رشتہ دار ہیں تو نکاح ہو جائے گا اور اگر کفو کا نہ ہو لڑکی بہت زیادہ دینداری پیشہ وغیرہ کے اعتبار سے نصب وغیرہ کے اعتبار سے بہت عالی درجے کی ہے اور لڑکا بالکل دینداری خاص طور پر دینداری کو ملوز رکھا جائے گا دینداری کے اعتبار سے بہت کم تر ہے مثلاً اس کی ایک مثال لڑکی فرض کرو کہ عالیمہ ہے حافظہ ہے انتہائی دیندار ہے دیندار گھرانے کی ہے سوم و صلات کی پابند ہے اور اللہ بچائے کہ لڑکا منشیات کا آدھی چرس و حفیم کا آدھی اس طرح کا اگر ہے تو ظاہر ہے کہ اس خاندان میں جوڑ نہیں ہے اس رشتے میں جوڑ نہیں ہے ایسی صورت میں اگر جا کر لڑکی نکاح کر لیتی ہے تو یہ نکاح لڑکی کے ولی نکاح یعنی والد وغیرہ کی اجازت پر موقوف ہوگا والد اگر اجازت دے گا تو شرعن یہ نکاح ہوگا والد اگر اجازت نہیں دے گا تو شرعن یہ نکاح مناقض نہیں ہوگا امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا مالک فضل صاحب نے راولپنڈی سے پوچھا ہے ہم نے نیٹ پر پڑھا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں بالکل غلط بات پڑھئی ہے شرعن بھینس کی قربانی جائز ہے اور حضرات فقہار نے وضاحت کیے البقر یعنی گائے کی جنس کے اندر بھینس بھی شامل ہے اس لیے اس کے مستقل دلائل بھی موجود ہیں بقر یعنی گائے بیل اسی کی جنس کے اندر بھینس بھی شامل ہے بھینس کی قربانی شرعن جائز ہے بلا کراحت بلا شبہ جائز ہے نعمان ساقیب صاحب نے پوچھا ہے کیا کیا ٹوپی پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں جی ہاں نماز ادا کر سکتے ہیں اس میں شرعن کوئی حرج کی بات نہیں اور اگر یہ کوئی مخصوص سٹائل کی یا مخصوص طرز کی ٹوپی ہے تو پھر اپنے زمانے کے جو صلاحہ کا لباس ہوتا ہے اور اپنے زمانے کی جو صلاحہ کی ٹوپی وغیرہ اس کا احتمام کرنا چاہیے البتہ اگر ٹوپی پہن کر کے کوئی مخصوص طرز کی بھی ہے تب بھی نماز ادا ہو جائے گی طوبہ مطین صاحب نے اور ایک ساتھ بات یہ بھی بتا دوں کہ ٹوپی پہن کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے یا عمامہ رمال پہن کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے سر کو ڈھک کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھکے بغیر نماز ادا کی ہو اس لیے اس کا احتمام کرنا چاہیے طوبہ مطین صاحب نے پوچھا ہے قصر نماز میں صرف چار فرض کو دو کر کے پڑھنا ہوتا ہے باقی دو رکعت اور تین رکعت والی نمازوں کو پورا اور سنن نوافل کو پورا پڑھنا ہوتا ہے یا نہیں سنن نوافل کو قصر کی صورت میں سفر کی صورت کے اندر پورا کر کے ادا کرنا ہوتا ہے چار رکعت سنتیں ہیں مثلا زور کی چار رکعت سنتیں ہیں تو ان کو چار ہی کر کے پڑھیں گے نفل ہیں تو جتنے آپ پڑھنا چاہیں اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں سنتیں آپ پوری پڑھیں گے البتہ یہ مسئلہ جہن کے اندر رکھیں کہ سفر کی حالت میں سنتوں کی وہ سختی باقی نہیں رہتی جو حضر اور حالتیں اقامت میں ہوتی ہے چنانچہ فقہ اکرام نے اس کی سرات کی ہے کہ اگر سفر کی حالت کے اندر کوئی مسافر ہے یہ تو نہیں ہے کہ سنن نوافل ماف ہے سنن نوافل ماف تو نہیں ہے لیکن وہ سختی اور وہ تاقید نہیں رہتی جو کہ حالتیں اقامت کے اندر ہیں مثلا اگر قافلے کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو گاڑی کے جلدی جانے کا خطرہ ہو یا کسی وقت آپ حالتیں سیر کے اندر ہیں یعنی چلتے جا رہے ہیں سفر کی حالت میں اس طرح کی اگر حالتیں اور آپ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو شارعن اس کی گنجائش ہے اس کے اوپر وہ گناہ مرتب نہیں ہوگا جو حالتیں اقامت میں سنتوں کو چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے اس لیے ایسی صورت میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جس کو اللہ نے پہلے بھی بیٹی دی اور دوسری بھی بیٹی دی اس کے بارے میں کوئی بات بتا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے والد کے لیے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں فرمایا کہ جو منعال جاریتین جو آدمی دو بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے یکے بعد دیگرے بیٹیاں پیدا ہوگئیں یعنی یکے بعد دیگرے ہو یا بیچ میں بیٹا ہو مقصد ہے کہ دو بیٹیاں ہوگئیں اب اگر ان کی کفالت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحیح کے اندر فرمایا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا دو انگلی مبارک کی طرف اشارہ کر کے ایسے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ہیں اتنی بڑی فضیلتیں دو بیٹیاں پیدا ہونے پر یہ فضیلت اور اگر تین ہو تو اس کی بھی ایک حدیث ہے اس کی اور زیادہ فضیلتیں جتنی زیادہ بیٹیاں ہوں گی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر بہت غیر معمولی عجل و ثباب اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں بنت سلیمان صاحبہ نے امریکہ سے پوچھے حالت جناوت میں غسل کیے بغیر کھانا وغیرہ کیسا ہے یا پہلے وہ غسل کرے بعد میں کھانا پکا لیں جی ہاں پہلی بات تو یہی ہے کہ پہلے غسل کر لینا چاہیے بعد میں کھانا پکانا چاہیے بعد میں کھانا وغیرہ کھانا چاہیے لیکن اگر کوئی غسل کیے بغیر کھائے گا تو شرعن اس کو حرام نہیں کہا جائے گا کھانا پینا شرعن جائز ہے اس کو ناجائز یا حرام کا فتوہ نہیں دیا جائے گا راستے میں وائی فائی نیٹ یا پڑوسی کا وائی فائی استعمال کر سکتے ہیں اور پاسورڈ ہیک کے ذریعے توڑ کر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اس کی اجازت لینا ضروری ہے نہیں استعمال کر سکتے ہیں شرعن ناجائز ہے کسی کا پاسورڈ آپ ہیک کر کے استعمال کرتے ہیں یا کسی کا وائی فائی استعمال کرتے ہیں ناجائز ہیں اس سے احتراز کرنا ضروری ہے دوسری کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا ہے اس کی شران کوئی گنجائش نہیں محمد عمر صاحب نے ریاض سعودیہ سے بوچھا ہے ایک شخص مجھے کہے کہ آپ مجھے فلاں ملک دو ہزار ریال بھیج دیں اور دس دن بعد اس کے بدلے میں آپ کو پچیس ہزار پچیس سو ریال دے دوں گا دو ہزار ریال کے بجائے پچیس سو ریال دے دوں گا پانچ ہزار پانچ سو ریال زیادہ کیا میرے لیے یہ جائز ہے اور پیسے بھیجنے کے الگ سے کراہ ملتا ہے اگر جائز نہیں ہے تو اب تک میں نے جو زیادہ لیے اس کا کیا کیا جائے پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال ان کی طرف سے کئی دفعہ آ چکا ہے تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی پروگرام کے اندر سوال بھیجا ہے اور آپ نے اس کو سمات فرما لیا ہے تو برائے کرم وہ سوال دوبارہ نہ کریں اور اگر آپ نے سوال بھیج دیا اور پھر اتوار والین آپ پروگرام نہیں سن سکے تو آپ دوبارہ سے سوال نہ بھیجیں بلکہ آپ پچھلا پروگرام نیٹ پر جا کر کے تلاش کر کے اسے سنیں اور اسے ملازہ کریں اس کو سمات فرمائیں آپ کا جواب وہاں موجود ہوگا لیکن ایک ہی بار سوال ایک ہی سوال بار بار کرنا برائے کرم اس سے احتراز کریں اس سے دوسروں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے اور اس سے دوسروں کو بھی تکلیف اور عذیت ہوتی ہے اس سوال میں دوبارہ جواب کرتا ہوں کہ اس طرح کرنا ناجائز ہے دو ہزار کی جگہ پر جو پانچ سو روپے زیادہ لیے جا رہے ہیں یہ سود ہیں شرعن اس سے احتراز کرنا لازم ہے اور سود کا لیندین ظاہر ہے کہ حرام ہے حضرت رمضان میں میں نے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ نوجمان داڑی اور سر کے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں تو کیا جو بازار میں کالا رنگ ملتا ہے وہ بھی بالوں پر لگایا جا سکتے ہیں کیونکہ میں نے سنائے کہ اس رنگ کے لگانے کے وقت بالوں کو پانی نہیں پہنچتا جزاک اللہ خیرہ جی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اصولی طور پر اصل بات یہ کہ کالا خضاب اصولی اور عمومی طور پر لگانا درست نہیں حدیث میں مناظر اسلام اور مجاہد اسلام کے لیے اس کی اجازت ہے کیوں اس کی وجہ یہ تاکہ مناظر اسلام جو غیر مسلموں سے مناظرہ کرتا ہے تو اس کا روپ برقرار رہے ایک مجاہد ہے اس کا روپ برقرار رہے یہ تو ہے وہ بات جو احادیث کے اندر ہے اب اس حکم کو سامنے رکھ کر حضرات فقہہ کرام نے اس کی تفصیلات بیان کیے اور اس مسئلے کی مفصل تفصیل تکمیلا فتو الملے میں میرے استاذ و شیخ اطمالانہ مفتی محمد تقیل عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے وہاں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر ایسی عمر کے اندر بال سفید ہونا شروع ہوئے ہیں جس عمر میں عرف کے اندر رواج میں عام طور پر لوگوں کے بال سفید ہو جایا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں خالص سیاہ خضاب تو لگانا درست نہیں ہوگا مقروع تحریمی ہے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے لیکن اگر ایسی عمر ہے کہ جس عمر میں عام طور پر لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے لیکن اس نوجوان کے بال سفید ہونا شروع ہوگئے تو ایسی صورت میں ذہن کے اندر رکھیں اب اگر یہ بالوں کو خضاب لگاتا ہے تو یہ طلب زینت نہیں ہوگا یہ اظہار خدا دھوکھے کا اظہار نہیں ہوگا بلکہ یہ ازالہ عیب ہوگا اور شرعن جو چیز ممنوع ہے وہ ہے دھوکھا دہی کرنا ایک انسان بوڑا ہے فرض کریں کہ ساٹھ سال کا ہے اور وہ کالا خضاب لگاتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ میں جوان ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی اصلی عمر کو چھپا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکھا دہی کے اندر مبتلا کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ خدا کا دھوکھے کا معاملہ کر رہا ہے اس لیے یہ ناجائز ہے اور حدیث کی روح بھی یہ ہے اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا جائے گا لیکن اگر ایک آدمی ہے وہ جوان ہے اور اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے اب معاملہ یہ کہ اب اگر وہ کالا خضاب نہیں لاتا تو ایسی صورت میں اس کے یہ سفید بال ایسے ہیں کہ جس سے دوسروں کو دھوکھا ہو سکتا ہے لوگ سمجھ سکے کہ یہ بوڑا ہے حالانکہ وہ تو نوجوان ہیں تو اس لیے حضرات فقہہ کرام نے ایسی صورت میں اس بات کی گنجائش دیئے کہ خالص سیاہ خضاب تو نہ لگائیں لال رنگ کا یا براؤن کلر وغیرہ لگا لیا جائے تاہم اگر ایسی صورت میں جمانی کی عمر کے اندر بال سفید ہو رہے ہیں اگر خالص سیاہ خضاب بھی لگائیں گے تو شرن اس کی بھی گنجائش ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ جو بازاروں میں کلر ملتے ہیں جی ہاں اگر وہ خالص بھی ہیں تو لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں البتہ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اس رنگ کے لگانے کے حد بالوں کو پانی نہیں پہنچتا اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے ہماری تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہے لیکن اگر یہ بات ہے کہ بالوں کو ایسا کوئی کلر ہے کہ پانی نہیں پہنچتا تو پھر ایسی صورت میں اس کے لگانے سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ پھر ایسی صورت میں غسل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے تو آپ کالا خضاب جوانی کی عمر کے اندر جس عمر کے اندر عام طور پر لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے بالوں کو خضاب سیاہ لگا سکتے ہیں واجد حسین صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کیا جنت میں عورتوں کو بھی ہوریں ملیں گے ہور ملیں گے فلان ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے اس کا جواب یہ کہ مختلف حادث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنتی مردوں کو عورتوں کی صورت میں ہوریں ملیں گی عورتوں کو ہور ملیں گی کی نہیں اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ خواتین جن کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی تھی انہیں اختیار دیا جائے گا کہ تزوجت بی ای آدمی ان تشاہ وہ شادی کر لے جس آدمی اور جس مرد سے بھی وہ چاہے لہذا اس کے لئے وہی مرد کی شکل میں مذکر ہور ہوگا اور اگر ایسی خاتون ہے جو شادی شدہ ہے تو ایسی صورت کے اندر بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد اگر وہ شادی شدہ ہے تو جو مرد تھا وہی مرد اس کو ملے گا اور اس مرد کے ملنے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کا اور زیادہ اظہار کیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ محبت پیدا کرنا اور اچھا لگنا یہ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا یہ نعمت دی جائے گی اور اگر ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ کوئی خاتون جس نے دنیا میں شادی نہیں کی تھی تو بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ کسی بھی مرد سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے بعض روایات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی مرد کو اگر وہ پسند نہیں کرتی تو پھر اللہ رب العزت ایسی خاتون کے لیے شادی نہیں ہوئی تھی اس بات کا امکان ہے کہ کوئی مرد مذکر خور پیدا کر کے اللہ اس سے اس کا نکاح کر آ دے تو یہ مختلف قسم کی باتیں ہیں لیکن اصل جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کی تحقیق کرنا کہ مذکر خور مونس خور وغیرہ اصل جو نکتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو بات اللہ رب العزت نے فرمائی لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشَاعُونَ ہر جنتی مرد ہر جنتی عورت کے لیے جنت کے اندر وہ کچھ ہوگا جو وہ اپنے دل سے چاہت تمنا اور عارضو رکھے گا یا رکھے گی اللہ رب العزت وہ عطا فرمائیں گے تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنتی بنا دے اللہ ہماری بخشش و مقفرت کا فیصلہ فرمالے اور اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمالے خاص طور پر دخول اولی کے ساتھ اللہ تعالی ہم کو جنت عطا فرمالے یہ ہے اصل نکتہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد اللہ رب العزت من چاہی نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں گے موتیوللہ خان صاحب نے پوچھا ہے جمعہ کے دن سورہ کاف کو مکمل پڑھنا چاہیے پہلے دس آیات جی ہاں بعض آیات بعض حادیت کے اندر ابتدائی دس آیات کبھی تذکر ہے لیکن پوری سورہ کاف پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ کار سواب اور زیادہ افضل اور اولا معاملہ ہے انا حاشمی صاحبہ نے پوچھا ہے نماز کے لیے وضو فرض ہے یا واجب ہے وضو فرض ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی قمر ابباد صاحب نے پوچھا ہے ہم بارسلونہ سپین میں رہتے ہیں میں اور میرا بھائی سپینش ٹیکسی چلاتے ہیں ساری رات میں کر کے ساٹھ فیصد ٹیکسی مالک لے جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ابھی خرید لیں لیکن اتنے امیر ہم نہیں اور نہ کوئی چیز زمین وغیرہ ہے اور نہ کسی شدہ سے کوئی امیر ہے بینک وان سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم لے کر دیتے ہیں دس سال میں پیسے دینے ہوں گے اگر وہ دس لاکھ میں لے کر دیتے ہیں تو دس لاکھ میں تیرہ لاکھ ہمیں دینے ہوں گے کیا ہم سے لینا جائز ہے جی ہاں اس کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ بینک والے ٹیکسی خریدیں خود مالک پہلے بنیں اور خریدنے کے بعد وہ نقض دس لاکھ میں خریدتے ہیں نو میں جتنے میں خریدتے ہیں ملکی ہڈے کے یہ طریقہ ہے مرہا کا سکرہ صاحب مرہا کا طریقہ جو طریقہ یہ ہے کہ وہ گاڑی خریدیں اور آپ پرائے پر دیں اجارہ یہ شرعہ اجارے کی صورت یہ جائز ان طرح میں سے جس صورت کو بھی خیار کرنا چاہے کر سکیں لیکن یہ بہت ہے کہ ترکی کا پہلے وہ خریدیں ملک خود بنیں آپ کو پیسے نہ دیں یہ لون وڑی شکل نہ ہو سیرین پرچیز کی شکل ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کو پیسے دینے اور کہیں اتنے عرصے کے بعد آپ نے یہ دس لاکھ کے بجائے ہم کو تیرہ لاکھ دینے ہیں ایسی ضرورت میں تین لاکھ اضافی دیں گے وہ سود ہوگا تو جو اصل شرعی طریقہ ہے اگر اسلامی بینک وغیرہ کوئی اسلامی مالیاتی ادارہ ہے جس کا شریعہ ایڈوائزری بورڈ باقیدہ موجودت اس سے معاملہ کرنا چاہیے ایک سوال پوچھا گیا ہے شادی کے بعد شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ بیوی کے لیے لگانا کیسا ہے بلکل جائز ہے شرعن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے سوشل میڈیا پر بعض لوگ اس چیز کو چلاتے رہے کہ شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی اس میں شرعن کوئی حرج کی بات نہیں یہ لگا سکتے اور اس کے اندر وہ جو بعض لوگ کونسپٹ بیان کرنا شروع کر دیتے بلکل خلاف موقع کونسپٹ ہے خلاف شرع ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتما الہ غیر ابی لم یجد رایحت الجنہ اوکما جا فی الحدیث کہ جو اپنے آپ کو غیر والد کی طرف منصوب کر دے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور یہ نسب کی تبدیلی کا گناہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا جو خاتون بھی شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ لگاتی ہے کہیں وہم و گمان میں نہ عرف میں نہ رواج میں نہ اس خاتون کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے والد کے نسب کا انکار کر رہی ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا وہ عرف کے اندر رواج کے طور پر شناخت کے طور پر اور بعض وقت قانونی پیچیدگیہ ہوتی ہے پاسپورٹ کے اندر بھی نادرہ کے یا مختلف حکومتی کاغذات کے اندر سرکاری کاغذات مختلف ملکوں کے اندر بھی تو اس میں حضبن کا نام پوچھا جاتا ہے تو اس کام کی سہولت کے لیے بھی اور عرف و رواج کے اندر بھی لوگوں کا ایک عام وطیرہ اور طریقہ ہے کہ اس میں خواتین شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ اگا لیا کرتی ہیں اس میں شرن کوئی حرج کی بات نہیں اور اس بحث کو یہاں لانا بھی بے موقع ہے اس بحث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اوجری کھانا شرن کیسا ہے بلکل جائز ہے حلال جانور کی سات چیزیں شرن ممنوع ہیں کیا غدود مسانہ پتہ دونوں شرمگاہیں بہتا ہوا خون یہ سات چیزیں ہیں جو شرن استعمال کرنا حلال چیز کی ممنوع ہیں اوجری کھانا نہیں اوجری استعمال کرنا جائز ہے چہرے کے فالتو بال کٹوانا کیسا ہے جی ہاں بلکل جائز ہے البتہ داڑی کے اندر اور داڑی یعنی ایک مشت کے اندر داڑی کے اگر بال ہوں تو ان کو کٹوانا جائز نہیں ہے اس کے علاوہ رخصاروں پر بعض اوقات بال آ جاتے ہیں گلے پر بال آ جاتے ہیں تو ان کو کٹوانا جائز ہے مجھے داڑی کی وجہ سے خارش اور دانے ہو جاتے ہیں میں داڑی کٹوانا جائز نہیں ہے علاج کرنا ضروری ہے میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں اور میرے پاس صرف اپنا خرچہ عمرے کے لیے مزید نہیں ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں تو کیا میں محرم کے بغیر عمرے کے لیے جا سکتی ہوں کیونکہ نہ میرے والی صاحب ہیں اور نہ میرے والی صاحب اور نہ میرے بھائی میرے ساتھ عمرہ پر جانے کے لیے تیار ہیں والی صاحب سے کہا انہوں نے کہا کہ دو بندوں کے عمرے کا خرچہ اٹھاؤ تو ہم میں سے کوئی چلا جائے گا حالانکہ والی صاحب کی استطاعت ہے کہ وہ آرام سے اپنے عمرے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلے رمضان قوم جائیں گے آپ بھی چلی جائیں ساتھ مگر وہ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں لیکن ابھی تک کسی رمضان میں وہ نہیں گئے آپ رہنمائی فرمائیں اصولی طور پر آپ کی یہ خواہش آپ کا جذبہ قابل تحسین بہت مبارک ہے گھر کے افراد کو اس طرح کا رویہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے ان کو چاہیے خود بھی عبادت کریں عمرے کی سنت ادا کریں اور عمرے کا اللہ رب العزت موقع تعا فرمارا استطاعت ہے استحسن خواہش کو بھی پورا کریں البتہ اگر وہ کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہوتے تو آپ کے لئے غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں اور بغیر محرم کے سفر کرنا بھی شارعہ جائز نہیں ہے انتظار کریں اور جب آپ کے ساتھ آپ کو کوئی محرم جائے تب ہی آپ کو جانا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ میری عمر چونتیس سال ہے اور میں اب تک غیر شادی شدہ ہوں والدین کہتے ہیں کہ شادی کی سلسلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں بس صبر کرو اور دعا کرو یا اللہ کا کام میں وہی کرے گا جبکہ مجھ سے چھوٹا بھائی وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ گھومتا ہے اب آ کر اس نے اپنے دوست کی فیملی کو بتایا کہ میری بڑی بہن کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی تو آپ میری امی کے ساتھ فلان لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائیں میرے والدین کو اس کی ایسی کوئی غلط بات غلط بات نہیں لگتی جبکہ ہم بیٹیوں کو صبر کا کہا جاتا ہے اور دعا کا کہا جاتا ہے ایسی صورت میں اگر میں خود نوکری کر کے اپنا خرچہ اٹھا لوں تو میں کسی ہسٹل میں رہ سکتی ہوں بجائے اس کے مزید دپریشن کے ایسا فیصلہ درست ہے آپ رہنمائی فرمائیں اور آپ ضرور ہمارے لئے دعا کریں میری بہن میں اس کا جواب دینے لگاؤں اور آپ میرا یہ جواب اپنے والدین کو ضرور سنائیں آپ کے والدین حرام کام کے مرتقب ہیں ناجائز کام کر رہے ہیں انداللہ مواخذے کے لئے تیار ہو جائیں اس سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی والد نہیں ہو سکتا اس طریقے سے ایک پاک باس ایک عفت ماہ بہن ایک عفت ماہ بیٹی آپ کے گھر کے اندر موجود ہے اور اس کی جوانی گھر کے آنگن میں تباہ ہو رہی ہے اور اسے آپ سبر کا کہتے ہیں یہ والدین کی شرعی اور بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بالغ اولاد خصوصاً بیٹیوں کی شادی کا احتمام کریں اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہتے کر کیوں نہیں سکتے کون سا والد ہے آپ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کرتے حرام کے مرتقب ہیں ناجائز کے مرتقب ہیں اور ہماری اس بہن کی ذہنی ڈپریشن اور اس کی ذہنی ٹینشن کہ آپ اللہ کے آگے مجرم بن کر کے حرام کے مرتقب بن کر کے جواب دے ہوں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا ایک بیٹی کو آپ بار بار سبر کا کہتے ہیں آپ کا بیٹا حرام کاری کی طرف جائے اس پر آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے سماج کا وہ سلگتہ مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے کا وہ تباہ کن حرام ربیہ ہے جس کی وجہ سے آج ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ مسلسل فساد اور انارکی کی طرف پھیلتا چلا جا رہا ہے میری ہزاروں بہنیں جن کی جوانیاں گھروں کے سہنوں میں ڈھل گئیں ان کی جوانیاں گھروں کے آنگونوں میں تباہ ہو گئیں اور وہ خطوط رکھتی ہیں علماء کرام مفتیان کرام کے پاس اور ان کو والدین کی طرف سے یہی رویہ ملتا ہے تم صبر کرو تم صبر کرو کیوں نہیں اپنی ذمہ داریاں دا کی جاتی ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے گھر اچھا اس طرف سے علماء شرح اعتبار سے بیٹیوں کو بہنوں کو بار بار یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ کو شادی کا اقدام اٹھانے سے پہلے والدین کو اعتماد میں لینا چاہیے خاندان کے بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے والدہ سے بات کرنی چاہیے والد سے بات کرنی چاہیے ادھر سے یہ کہا جاتا ہے ادھر سے والدین کو اعتبار کریں اپنی طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر خشیت خداوندی پیدا کریں ورنہ خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہو جائے کل کو اگر یہ بیٹی کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے تو یہ والدین برابر کے اس گناہ کے اندر مجرم اور شریک ہوں گے کیا رویہ ہے کس طرح کا رویہ اور زہریلہ طرز اپنایا جاتا ہے کیوں اس طرح کی کسی کی جوانی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور اس طرح اس کے ساتھ یہ رویہ رکھنا اور پھر اس کو بعض اوقات دین کو ٹرچر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے شریعت کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی صبر تو بہت اچھا عمل ہے انما یعفظ صابرون عجروں بغیر حساب صبر تو بہت اچھی بات لیکن کون سے بات پر صبر وہ جو قدرت اور تقدیر کی طرف سے آئے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کام اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرو اور پھر آپ اس کو در سے صبر دیا کریں اپنی ذمہ داریاں آپ ادا نہ کریں اور پھر آپ اولاد کو در سے اعتدال دیا کریں یہ کون سے اسلام کون سے شریعت کی آپ رہنمائی کر رہے ہیں اور کس طرح کا رویہ اپنا رہے ہیں اس لیے اپنے والدین کو میرا یہ جواب ضرور سنائے اور میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں اپنی ذمہ داری کو فوری طور پر ادا کریں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اس بے حس بے جان طرز عمل اور بے حس طرز عمل سے توبہ کریں اس سے احتراز کریں اگر جہاں تک ہماری اس بہن کا تعلق ہے اگر آپ کے والدین اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرتے تو پھر خاندان کے جو دوسرے بزرگ ہیں اگر آپ کے بڑے کوئی بھائی ہیں یا آپ کی والدہ یا آپ کے چچا یا آپ کے دادا یا آپ کے نانا تو پھر آپ ان کو اعتماد کے اندر لیں اور ان کو اعتماد میں لے کر خاندان کے کچھ محرم بزرگوں کو بہرحال اعتماد میں لے کر کے ان کے ذریعے سے کسی بھی مناسب لڑکے اور رشتے کی تلاش کر کے آپ رشتہ اس دواد کے اندر منسلک ہو جائیں یہی آپ کے لئے شرعی مشورہ ہے یہی آپ کے لئے مناسب راستہ ہے اور اسی کو آپ اختیار کریں اللہ رب العزت ایسے والدین کو ہدایت اتا فرمائے فواد شہزاد صاحب نے پوچھا ہے پشاور سے حضرت میت کی طرف سے قربانی کرنا بہتر ہے یا کسی غریب کو نقد روپیہ صدقہ کرنا جبکہ میت نے وسیعت نہ کیوں جی ہاں میت کی طرف سے قربانی کرنا شانان جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور میت کو اس کئی سالے ثواب بھی کر سکتے اور ثواب بھی پہنچ سکتا ہے البتہ کسی غریب کو نقد روپیہ صدقہ کرنا بہتر ہے یا نہیں تو دیکھیں اس سلسلے میں ایک نکتہ سمجھیں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر تو عید کے تین دنوں کے اندر آپ نے میت کی طرف سے کچھ خرچہ صدقہ کرنا ہے تو پھر عید کے تین دنوں میں قربانی ہی کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما ما عمل ابن آدم ما عمل ابن آدم من احراق دم فی سلاسط ایام اوکما جا فی الحدیث الى آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما کوئی ابن آدم کا حمل ان تین دنوں کے اندر احراق دم خون بہانے جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا یعنی قربانی کے تین دنوں میں اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر بہتر طرز عمل اور طریقہ یہی ہے کہ آپ جانور کی قربانی کریں لیکن اگر قربانی کے تین دنوں کے علاوہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جانور صدقہ کرنا چاہیے یا پیسے دینا چاہیے اس کے لیے شریعت کا مزاج یہ ہے ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھیں اگر ضرورت مند کو دوائیوں کی ضرورت ہے اب آپ کپڑے دے رہے ہیں یہ مناسب شرعی مزاج نہیں ہے ضرورت مند کو لباس کی ضرورت ہے آپ دوائیاں دے رہے ہیں ضرورت مند کو پیسے کی ضرورت ہے اور آپ اس کے گھر پر جا کر راشن بھیج رہے ہیں ضرورت مند کو راشن چاہیے آپ کپڑوں کا تحفہ بھیج رہے ہیں نہ ایسی صورت میں شریعت کا مزاج یہ کہ ضرورت مند کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے اور اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ نقد روپیہ صدقہ کیا جائے کیونکہ نقد روپیہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگرہ محتاج فقیر اور ضرورت مند اپنی ہر ضرورت کو پیسے کے ذریعے سے پورا کر دے گا اور جو اس کو چاہیے ہوگا جو اس کی حاجت جو اس کی ضرورت اور تمنا ہوگی وہ اس کو پورا کر دے گا امید ہے کہ شریعت کا جو مزاج ہے اور جو مسئلہ ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا شوکت احمد صاحب نے پوچھا ہے حج کے دوران حالت احرام میں کیا ہم فروٹ جن سے خوشبو بھی آتی ہے استعمال کر سکتے ہیں یا مشروب جن میں محق ہوتی ہے یا کھانے کی چیز میں کھا سکتے ہیں جی ہاں فروٹ وغیرہ شران کھانے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ خوشبو جو انسان خوشبو کے طور پر لگاتا ہے اس کی ممانات ہوتی ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے مرد حضرات بوسکی جیسے کہتے ہیں کہ یہ ریشم سے بنتی ہے آج کل جو مارکیٹ سے ملتی ہے وہ پہن سکتے ہیں یہ وہ ریشم نہیں ہے جو شران ممنوع ہے وہ ریشم ہوتا ہے جو خالص ہوتا ہے جو کیڑے سے نکلاوہ ہوتا ہے وہ ریشم ہوتا ہے جو ممنوع ہے یہ جو بوسکی کپڑا ہے یہ شرن ممنوع نہیں ہے جائز ہے کسی کے ذمہ کچھ نمازیں اور قضا روزے باقی تھے اس دوران اس کے انتقال ہوگیا تو کفارے کی کیا صورت ہوگی اگر اس نے وسیعت کیے تو پھر تو فدیہ ادا کیا جائے اس کے ترکے سے اور اگر وسیعت نہیں کیے تو وہ رسا کو اختیار ہے اگر وہ اپنے طور پر اپنے حصہ مال سے اپنے ذاتی ترکے اپنے ذاتی مال سے اگر وہ فدیہ دینا چاہے تو یہ مستحسن حمل ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو قبول فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس کے اس معاملے کا ازالہ کر دیں گے اس وقت کچھ اور سوالات بھی ہیں لیکن آج کے پرگرام میں انہی سوالات پر اکتفاق کیا جاتا ہے آپ نے اس وقت اس نشست کے اندر جتنے سوالات بھیجیں وہ اور کچھ کمٹس کے اور ورسپ کے بھی سوالات ہیں جو باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ان تمام سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آج کی اس مختصر نشست پر اکتفاق کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ